موسیقی اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈیا نائن میرا نام ہے محمد دانیل اقبال دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگر آپ کا ریزرٹ میں ری اپیر آگیا ہے یا اگین ری اپیر آگیا ہے تو آپ نے کیا پرسیجر کرنا ہوگا کس طرح آپ سپلی کے پیپر دیں گے بہت زیادہ سٹوڈنٹ کو پرشانی تھی اور ان کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اس کا کیا پرسیجر ہوتا ہے کتنی فیس ادا کرنی ہوگی کیا اڈمیشن دوبارہ ہوگا یا اسائیمنٹ دوبارہ جمع ہوگی یہ بہت سارے سوالات تھے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایک کر کے تمام تر سوالات کے حوالے سے کلیر کروں گا تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آسکے ری اپیر یا اگین ری اپیر کا کیا پرسیجر ہوتا ہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف دوستو لام اقبال اپن 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 میں پاسنگ مارکس حاصل نہ کریں تو آپ ڈریکٹ فیل ہو جاتے ہیں اس میں کوئی بھی ڈی اپیر کا یا سپلی کا کوئی بھی سینس نہیں ہے ٹھیک آپ نے اسائیمنٹ لازمی جمع کروانی ہے اب آپ اسائیمنٹ جمع کروا دیتے ہیں اس میں نمبر بھی آ جاتے آپ پاس بھی ہو جاتے ہیں تو دوسرا کمپوننٹ ہوتا ہے اگزیم آپ نے اگزیم دینے ہوتے ہیں اور جو اگزیم آپ دیتے ہیں اس میں کم از کم آپ نے پاسنگ مارکس حاصل کرنے ہوتے ہیں وہ آپ کے پیپر کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس میں چالیس ہیں یا پچاس ہے چھوٹی کلاسز میں چالیس ہوتے ہیں جیسے میٹرک ایفے بی اے اور بڑی کلاسز میں بی ایس ماسٹر یا پی ایس ڈی وغیرہ ان میں پچاس فیصد یعنی کہ پچاس نمبر آپ نے حاصل کرنے ہوتے ہیں فائنل ایکزیم میں جو آپ ریٹن ایکزیم دیتے ہیں آپ اگر ایکزیم ہی نہ دیں تو ظاہری سی بات ہے اب آپ کی ایپسیٹ لگے گی اور آپ کو سپلی میں یہ ایکزیم کلیر کرنا ہوگا یعنی کہ آپ کا ری اپیر لگ جائے گا تو میں آگے بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے کرنا ہے دوسرے نمبر پہ اگر آپ ایکزیم دیتے ہیں لیکن اس میں پاسنگ مارکس نہیں آتے آپ کا ریزرٹ آتا ہے آپ کی اسائیمنٹ پاس ہے اس کے نمبر لگے ہیں آپ کے ایکزیم ہے اس میں آپ کے پاسنگ مارکس نہیں ہے کم مارکس ہیں تو آپ کے کنفلیکٹڈ مارکس نہیں آگے ہوں گے جو آپ نے آپٹین مارکس حاصل کرنے ہوتے ہیں تو وہ کنفلیکٹڈ مارکس آپ کے نہیں ہوں گے اور آپ کے ریزرٹ کے آگے سٹیٹس ہوگا r slash e جسے ری اپیر ان ایکزیم کہتے ہیں یا ar slash e again ری اپیر ان ایکزیم کہتے ہیں تو یہ سٹیٹس آپ کے ریزرٹ پہ آ جائے گا اگر آپ کے ریزرٹ پہ r slash e آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دوسرا چانس ہے آپ نے صرف پیپر دینا اسائیمنٹ میں آپ پاس ہیں آپ نے اس کا کوئی بھی اسائیمنٹ دوبارہ جمع نہیں کروانی نہ ہی آپ نے اس کا اڈمیشن بیج رہا ہے صرف آپ نے تیاری کرنی ہے تیاری کرنے کے بعد جس سمسٹر میں آپ کی سپلی آئی ہے اس سے اگلے سمسٹر میں جو بھی اگر آپ کا کوئی سمسٹر گیا ہوا ہے جیسے آپ مثال کے طور پر آپ کا پہلے سمسٹر تھا آٹم میں اس کی سپلی آگئی اور ساتھ ہی دوسرے سمسٹر جائے گا سپرنگ میں تو آٹم کا جب ریزلٹ آتا ہے آپ کی سپلی آ جاتی ہے تو وہ جو سپلی ہے وہاں آپ کی سپننگ کے سمسٹر کے ساتھ جائے گی اس کی رول نمبر سلپ آپ کی آٹومیٹکلی آجے گی کوئی بھی فیس آپ کو اداد نہیں کرنی ہوگی نہ اسائیمنٹ دوبارہ ہوگی نہ ہی کوئی اڈمیشن ہوگا تو وہ جیسے آپ کی ڈیر شیٹ آجے گی رول نمبر سلپ آجے گی تو آپ نے تیاری کر کے وہ پیپر دے دینا ہے اگر آپ ری اپیئر جو آپ کا دوسرا چانس ہے اس میں پاس ہو جائیں تو پھر ریزلٹ جب آئے گا سپرنگ کا تو اس میں آپ کو پاس مینشن کر دیا جائے گا پھر وہ آپ نے دوبارہ نہیں دینا لیکن اگر آپ اس سپلی میں بھی پاس نہ ہو سکیں تو پھر آپ کا اے آر سلیش ای آ جائے گا جس کا مطلب ہے اگین ری اپیئر ان اگزیم تو یہ آپ کا تیسرا اور آخری چانس ہوگا اگر اس میں آپ پاس نہیں ہوتے تو پھر آپ اس سبجیکٹ میں فیل ہو جائیں گے تو یہ یاد رکھئے گا کہ اگر تین چانس جو پیپر کے ہوتے ہیں اس میں اگر آپ پاس نہ ہو تو پھر آپ فیل ہو جاتے ہیں پھر ری ایڈمیشن جاتا ہے تو سپلی تب ہی تک ہوتی ہے جب تک آپ کے ڈیزلٹ پہ اے آر سلیش ای لکھا ہے اس کے بعد وہ فیل ہو جاتا ہے جب فیل لکھائے گا تو سمجھ لیں کہ اب اس کا ڈی ایڈمیشن جائے گا اور اس کے آپ کے جو ہے ٹائم پیریڈ زیادہ لگے گا فیس بھی دوبارہ جمع کروائیں گے اپنے کنٹینیو فارم پہ تو یہ سارے لوازمات میں کسی ایک ہور ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں گا اس کے علاوہ سپلی کی بقاعدہ فیس ہوتی ہے لیکن آپ نے اس ٹائم پہ ادا نہیں کرنی جب آپ کورس کمپلیٹ کر لیں گے تب آپ نے اپنی سنت یا ڈگری کے لیے اپلائے کرنا ہے تو اس ٹائم پہ آپ وہ سنت اور ڈگری کی فیس میں کلکولیٹ کر کے ایڈ کر دیں گے سپلی کی فیس آپ اپنی سنت یا ڈگری اپلائے کرتے ہوئے یونیورسٹری کو ادا کریں گے اور یہ اسی وقت ادا ہوگی اس سے پہلے نہیں ادا ہوگی اس سے پہلے جسٹ آپ نے پیپر دینے آٹومیٹیکلی آپ کو رول نمبر سلپ آتی رہے گی تو امید ہے کہ میں نے اس کو ڈیٹیل سے کور کیا ہو کیونکہ بہت زیادہ سٹوڈنٹ پرشان ہوتے ہیں اس حوالے سے کے ساتھ آپ کو پرسیجر بتا دیا ہے بڑا سمپل سا پرسیجر ہے تو مجھے دیجئے کا اجازت اللہ حافظ